اگر آپ بھی دوستانو نیمز اور اینفو نیم کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشانی چھوڑیے اور دیلی ڈان کے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کے ساتھ اٹیک ہو جائیں جو پکس اینٹرکس کے ساتھ آپ کو کروائے جاتے ہیں آپ انہیں کیار کرتے جائیں اور اپنی وکیبلی کو انہینس کرتے جائیں اور دیلی جو جتنی بھی آپ ورڈز لکھتے ہیں ان کے اگر انہیں استعمال کریں تاکہ آئیے آپ کے ساورکم مکمل طور پر حصہ بن جائیں آپ کی جو ہم امپورٹنٹ ورڈز ڈسکس کریں گے ان کے اندر نمبر ون ہے جی اٹر اٹر مین سراسر ہونا سراسر گلتی کرنا سراسر جو ہے ٹھیک ہونا اس کے لئے ہم اٹر ورڈ اسمال کر سکتے ہیں اٹر مین سراسر ہونا نیکس جو ہم امپورٹنٹ ورڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیناؤنسیز یعنی یہ جو ہے یہ نیوز کے اندر بہت زیادہ ورڈ آتا ہے ڈیناؤنس مین مزمت کرنا یعنی کہ اگر پاکستان کے اندر کہیں پر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہیں بم دماغہ ہوتا ہے تو سارے ممالک کیا کرتے ہیں جی ڈیناؤنسیز کرتے ہیں یعنی اس کی مزمت کرتے ہیں ڈیناؤنسیز مین مزمت کرنا جی آپ نے یہ ورڈ امپورٹنٹ ہے اسے ساتھ لکھ لیں تیار کر لیں ساتھ یاد رکھ لیں یعنی آپ کے بار بار اسے استعمال کرنا ہے ڈیناؤنسیز ڈیناؤنسیز مین مزمت کرنا نیچ ہم ورڈ دیکھتے ہیں یعنی وہ ہے ترنکینٹلی ترنکینٹلی مین خندق کھوندنا یعنی ترنکینٹلی مین خندق کھوندنا جیسے کہ آپ کو ڈائیگرامز کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے لوگ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے انہوں نے خندق کھوند دیا ہے خندق خودنا یعنی یہی ایسے آپ آسان ویڈ نہ سمدے اسی آپ نے اس کو تھیم کے ساتھ یاد رکھے یعنی ایسی جگہ جس کے اندر کسی نے ایسا کام ڈال دیا ہو جو کہ آنے والے کے لیے نقصان دے ہو جیسے کہ پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز کیا ہے اپنا فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کے لیے خندق خودتی ہے اور چلے جاتی ہے جیسے کہ امنان خان صاحب نے کیا انہوں نے کیا کیا کہ جو پیٹرول تھا اسے ون ففٹی کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے آنے والی پیٹی اپ کی حکومت کے لیے خندق خودتی اور اس خندق میں گرے بھی اور پیٹرول دو سو ستر انہیں کرنا پڑا یعنی ایسی سچویشن کا ہونا جس میں کسی دوسروں کے لیے گھٹے خودنا یعنی اسے آپ سمپل ورڈ نہ یا سمجھے اسے آپ تھیم سمجھے جہاں جہاں یہ تھیم آئے گا اس جگہ آپ نے یہ ورڈ استعمال کرنا ہے ٹرنچینٹلی یعنی خندق خودنا لہت بلاس ہم جو ایمپورٹن ورڈ دیکھتے ہیں وہ کہہ جی وہ بھی ایک قانونی ورڈ ہے جو کہہ ورڈ ڈکٹ اسے بھی آپ نے جو ہے میوز کے اندر بہت زیادہ اس ورڈ کو استعمال کیا ہوگا جیسے کہ فیصلے ورڈ ڈکٹ مین فیصلے ہونا جیسے یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے مطلق جو ورڈ ڈکٹ ہے وہ کیا آئے گی یعنی آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جو اس ٹیم کورٹ ہے اس نے ان کے ججز نے یہ ورڈ ڈکٹ دی ہے آئی کورٹ کے ججز نے یہ ورڈ ڈکٹ دی ہے یعنی فیصلہ سنایا ہے اس طرح جو آج کے ایمپورٹن ورڈ تھے ہم نے وہ تیار کر لیے ہیں اور جو لاش ہمارا ورڈ ہے وہ ہے بھی خوفناک اور اس کا نام بھی خوفناک ہے یعنی اپیلنگ یعنی خوفناک ہونا ہے ایسی سیچویشن کا ہونا جو کہ ناغہو نہیں ہو یعنی کہ خطرناک ہو پور اصرار ہو اس کے لئے ہم اپیلنگ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں خوفناک سیچویشن کنڈیشن کا صورتحال کا ہونا ہم اسے ریوائز کرتے ہیں اٹر مین سراسر ہونا نیکسٹ ایڈی ڈیناؤنسیز یعنی مضمت کرنا نیکسٹ ایڈی ڈینچینٹلی یعنی خندق خودنا نیکسٹ ایڈی ورڈک ورڈک مین فیصلے کا ہونا نیکسٹ ایڈی اپیلنگ چھوڑے انہیں ڈیلی بیسن پر کیار کرتے جائیں اپدار احمد کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ